یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ربیالاول کا مہینہ منصوب ہے حسین کے نانے کے ساتھ ربی کہتے ہیں بہار کو اول کہتے ہیں پہلی کو نبی آخری ہے اور بہار پہلی ہم شیعہ نبی پڑھیں تو کیسے پڑھتے ہیں ربیالاول کے مہینے میں صرف اور صرف تذکرہ رسالت ہونا چاہیے بلکہ میں ملک کے ہر ویمبر پر اعلان کر رہا ہوں کہ حکومت سر جوڑ کے بیٹھیں ہیں کہ کسی طریقے سے فرقہ وادیت کا خاتمہ ہو سکے فرقہ وادیت کے خاتمے کے لئے میرے پاس ایک فارمولہ ہے اگر آپ کہیں تو میں گوشت گزار کروں ربیالاول کے مہینے میں حکومت وقت کو چاہیے حکومت پاکستان کو چاہیے گورمنٹ آف پاکستان یہ اصول رائج کر دے کہ چاہے مسجد ہو یا امام بارگاہ پڑھنے والا ذاکر ہو یا سنی عالم دن مفتی ہو یہ اصول لاغو کر دیا جائے کہ ربیالاول کے مہینے میں جو بھی شیعہ امام بارگاہ میں ذکر کرے گا یہ سنی مسجد میں بات کرے گا موضوع رسول ہوگا دوسری شرط یہ لگا دی جائے کہ سنی نوجوان شیعہ مدلسوں میں جائیں اور شیعہ جوان سنی مسجدوں میں جائیں شیعہ سنی مولوی سے ذکر رسول سنیں فارمولہ بہتر لگے تو آپ بولیں نہ میرے کہنے پر رائج ہو جانا ہے نہ میں کرنے لگاؤں ہمارا کام ہوتا ہے ممبر سے حکومت کو مشورہ دینا مشورے جب بھی دیئے گئے اسی در سے دیئے گئے لہذا میں مشورہ دے رہا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے اس کے مقدر کی بات شیعہ جوان سنی مسجد میں جا کے ذکر رسول سنیں سنی جوان شیعہ امام بارگاہ میں آکے ہم سے ذکر رسول سنیں اور ہر خطیب زاکر مولوی مفتی عالم حافظ کو پبند کر دیا جائے کہ موضوع صرف رسول ہو جب ربی اللہول کا مہینہ ختم ہو جائے ربی اللہول کے مہینے کے بعد پھر نہ کوئی مولوی کفر کا فتوہ دے نہ نکاح ٹوٹنے کا فتوہ دے نہ فرقباریت کا فتوہ دے پھر فیصلہ ان بچوں کے دماغ پہ چھوڑ دیا جائے جس فرقے کا رسول اچھا ہوگا اس فرقے میں چلے جائے اگر ہمارے ممبر سے ذکر رسول عزت رسول کے مطابق نہ ہو پھر ہم پہ اعتراض کرو لیکن جتنے میرے اہل سنت بھائی محرم میں بھی آپ مجھ حکیر کو سننے کے لیے آتے رہے میں آپ سے گزارش کروں گا جب ربی اللہول کا مہینہ آئے تو پھر آپ مولویوں سے پوچھا کریں آپ پوچھیں گے تو وہ پڑھیں گے جب تک آپ پوچھیں گے نہیں وہ کتاب اٹھائیں گے نہیں آپ نے پوچھنا چھوڑ دیا انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا کہ جو ہم نے کہہ دینا ہے انہوں نے مان لینا ہے اگر وہ نات پڑھنے کے لیے ربی اللہول میں آئے تو انہیں کہیں کہ نات کہتے ہیں تعریف کو اور نات رسول ہوتی ہے رسول کی تعریف اگر نات رسول کی پڑھی جائے تو تعریف بھی رسول کی ہو پھر بات بھی ذکر رسالت پہ ہونی شاہی ہے خدا جگہ جگہ قرآن میں نبی کی ناتیں پڑھ رہا ہیں میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی یہ بھی نبی کی ناتیں خدا کہتا بے شک میں نے تجھے ارسال کیا تجھے بھیجا پیدا نہیں کیا میں نے تجھے ارسال کیا ہے میں نے تجھے رسول بنا کے بھیجا میں نے تجھے ارسال کیا شاہدن گواہ بنا کے اب یہاں پہ مولوی ترجمہ کر کے گزر جاتا ہے بندے آگے سے پیسے دے کے چھپ کر کے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ دیتے کہ پوچھنے والا نہیں کہ مولوی صاحب گواہ کس چیز کا بن کے آیا آخر خدا قرآن میں کہتا میرا حبیب اے یا ایوہا نبی اے نبی اینا بے شک ارسال کا میں نے تجھے بھیجا شاہد بنا کے گواہ بنا کے گواہ کس چیز کا اپنی توحید کا اور گواہ کی طریف شاہد کی طریف ہر مسلک کے عالم دین سے جا کے پوچھ لینا گواہ کی طریف کیا ہے ال شاہد و حاضر و علا کلش ہے گواہ وہ ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو گواہ وہ ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو بندے چھپ کر گئے میں تو ذکر نبی کی ابتدا پڑھنے لگا تھا میں نے ابھی پہلے جملے پڑھ کے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ نے کتنا سننا ہے خدا قرآن میں کہتا میں نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے تُو نے زمانے میں جا کے گواہی دینی کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ ہے میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ ہے میں نے دیکھا ہے وہ اللہ ہے تُو نے میری توحید کی گواہی دینی ہے اب نبی نے آکے زمانے میں بتا دیا کہ اللہ ہے خدا نے کہا تُو میری وحدہ نیت کا گواہ بن گیا تُو میری توحید کا گواہ بن گیا مرضی اپنی کرنی ہے لیکن نبی کا جانشین بھی وہ ہونا چاہیے جو یہ کہے کن تو ولیان میں گواہی دیتا ہوں میں نے نبی بنتے دے گا اور خدا دوسری جگہ قرآن میں گواہی کی وضاحت بھی کر رہا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بلائیں گے اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی امتوں کی گواہی دے گا اب نبی نے امتیں دیکھی ہیں تو گواہی دے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی ہے نبی آ کے گواہی دے گا آدم گواہی دے گا کہ میری قوم نے میری بات مانی یا نہیں مانی نو گواہی دے گا کہ اس نے پتھر مارا تھا اس نے کلمہ پڑھا تھا موسیٰ گواہی دے گا اس نے بچڑے کو سہیدہ کیا تھا اس نے رب کو سہیدہ کیا تھا ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا نبی آ کے بتائیں گے کہ امتوں نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا خدا کیتوہ جے نعبے کا اللہ علائے شہیدہ اور پھر ہم نبیوں پہ اپنا محمد گواہ بلائیں گے پھر ہم نبیوں پہ نبی کو گواہ بلائیں گے ہمارا نبی آ کے گواہی دے گا کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا نون سفینہ کیسے چلایا تھا ابراہیم نے آگ کو کیسے ٹھنڈا کیا تھا نبی کا گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے آدم توبہ مانگ رہا تھا محمد توبہ دے رہا نبی امتوں پہ گواہ ہمارا نبی بولو نبیوں پہ گواہ ہمارا نبی آکے گواہی دے گا کہ آدم نے کیا کیا نوح نے کیا کیا ابراہیم نے کیا کیا اس کا مطلب آدم آفی مانگ رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا نوح کشتی چلا رہا تھا ہمارا نبی دیکھ رہا تھا موسیتور پہ بول رہا تھا ہمارا نبی دیکھ رہا تھا ابراہیم آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا ہمارا نبی دیکھ رہا تھا اس کا مطلب کہ نبی جو کر رہے تھے ہمارا نبی دیکھ رہا تھا اس کا مطلب یہ آیا آخر میں ہے تھا پہلے اس کو بھیجنے کیلئے تو اللہ نے ساری تیاری کروائی ہے جب کسی جگہ پہ یہاں پر اگر جان محمد والا میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے آنا ہو تو پہلے ڈی سیو آئے گا وہ انتظامات کی چیکنگ کرے گا کہ کل کو وزیر اعلیٰ نے آنا ہے پہلے چھوٹی آتے ہیں پھر بڑا آتا ہے ہے اجازت میں پڑھوں ذکر ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا تو دے گا نبیوں کی گواہی اب نبی ہو گئے امتوں پہ گواہ ہمارا نبی ہو گیا نبیوں پہ گواہ اتنے ہی چپ کر کے اگر آپ سنے تو پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نبی پہ کون گواہ ہے بہتنے نبیوں نے دی امتوں کی گواہی ہمارے نبی نے دی نبیوں کی گواہی اب یہ نبی اس کی گواہی کون دے کیونکہ یہ کہہ رہا اولو ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے میں تھا اب اگر اس پہ کوئی گواہ نہ آئے پھر نساب شہادت پورا نہیں پھر گواہی مکمل لگر خدا نے گا میرا حبی پریشان نہ ہو نبی امتوں پہ گواہ آئیں گے تو نبیوں پہ گواہے گا پھر جب تو میدان قیامت میں کھڑا ہوگا کل کفہ باللہ شہیدن پھر تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ آؤں گا ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے اور پھر تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ آؤں گا ایک وہ آئے گا اب اگر یہ وہ تجھے وارے میں نہیں پھر مجھے وہ بندہ دکھا جس کے پاس علم کتاب جو حافظ نہ ہو محافظ ہو قرآن شبینے سے نہیں آل محمد کے سینے سے ملتا ہے لیکن ظلم اس بات کا ہے کہ جنہوں نے اسلام پہ احزان کیے تھے تریف اس کی کرنی چاہیے تھے مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ بی بی حلیمہ کے نام کی ناتے پڑھیں لیکن یہ حلیمہ نبی کا خاندان تو نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق بھی ایک نوکرانی تھی ایسا ہی ہے پھر اس گھر کی تریف کیوں نہیں کر رہے جن کی نبی تریف کرتا تھا آپ ربی الاول میں اپنے حافظ آپ کو اپنے نات خان کو اپنے مولوی کو مجبور کریں کہ ہمیں حضرت ابو طالب کی بات سنائیں جس نے ہمارے نبی کو پالا اس کے بارے میں تو نے کفر کا الزام لگا دیا میں کتاب اہل سنت کی عراج المطالب ممبر پہ لے کہ ہمیں دکھانے کے لئے تیار اس کے علاوہ سینکڑوں سننی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ کی عقیدے کے مطابق نبی چالی سال کے بعد نبی بنے آپ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ نبی کی عمر ابھی سات سال تھی سات سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی یا عرب کے قبیلوں کے سردار اپنے اپنے بوت اپنے اپنے کاندوں پہ اٹھا کے مکہ کے ایک سہرہ میں آگئے انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی خوش کسالی ہو گئی ہے قید پڑ گیا ہے ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں لہٰذا ہمیں کام کرنے لگے ہیں سہرہ میں اپنے اپنے بوتوں کو رکھ کے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے ان کی عبادت بھی کریں گے اور ان سے دعا بھی کریں گے کہ بارش نازل کرو اور شیعہ سنیوں یہ عرب کا قانون تھا عرب کی تہذیب تھی عرب میں ہر قبیلے کا اپنا بوت تھا ہر قبیلے کا ذاتی بوت تھا تین سو ساٹھ قبیلوں میں بٹا ہوا تھا یہ خطہ عرب سمجھ آ رہی ہے یا نہیں ہے اور ان تین سو ساٹھ قبیلوں کے اپنے تین سو ساٹھ بوت تھے سوائے حاشمیوں کے مجھے نہیں پتا کہ کس نے کب کلمہ پڑا اور کون کیسے مسلمان ہو لیکن تاریخ میں بڑے بڑے بندوں کے بوت لکھے ہیں کس کس نے کون کون سا بوت بنایا اور یہ بھی عرب کا قانون تھا کہ اگر قبیلہ امیر تو بوت بھی امیر قبیلہ چاہتا تو بوت بھی لمبا دراز قد اس کو سونے کے کنگن اس کے اوپر قیمتی چڑھاویں اور جو قبیلہ غریب ہوتا بوت بھی غریب مسکین بوت مٹی کا بنا ہوا بوت ہو چھوٹا سا کوئی بوت اسے وہ پوچھتے اب امیر غریب کو اپنا بوت بھی نہیں پوچھنے دیتا تھا وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے اپنے خدا کو پوچھتے یہ تھا عرب کے لوگوں کے اندر بغز عرب کے لوگوں کے اندر حسد اور عرب کے لوگوں کے اندر عبادت کا طریقہ یہ اس لیے تو ہمارے سردار نبی کی دشمنی پھیلی انہیں کہا حد ہو گئی جنہیں ہم اپنے خدا نہیں پوچھنے دیتے تو ان کے ساتھ کڑا ہوکے نماز پڑھ لیتا انہوں نے کہا اپنے اپنے بوت اور عرب کے ہر قبیلے کا بوت تھا بنی امیہ کا بوت تھا عرب کے بڑے بڑے خاندانوں کے ذاتی بوت تھے یہ سارے بوت لے کے مکہ کے سہراں میں آگئے انہوں نے کیونکہ رئیس مکہ تھا نبی اور علی کا مستر کا والد حضرت ابو طالب یہ مکہ کے رئیس تھے یہ سردار تھے مکہ کے یہ نسل در نسل مکہ میں سرداری کر رہے تھے میں طریق پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ طریق سے پتا چلے کہ حاشمیوں کا کردار کیسا تھا حضرت حاشم حضرت عبد المطلب یہ نسل در نسل مکہ میں سرداری کرتے چلے آ رہے تھے جناب حاشم ہمارے رسول اور علی کے دادا جناب حاشم کا نام حاشم نہیں تھا حاشم کہتے ہیں حشم کہتے ہیں شور میں میں بھگو کے روٹی کھلانے والا عرم میں جب لوگ کہت اور بھوک سے مر رہے تھے پھر یہ ان کے دروازے پہ آ گئے تھے سو اونٹ نبی اور علی کے دادا نے زیبا کروایا تھا اور زیبا کروا کے شور میں میں روٹی بھگو کے کھلائی تھی نام پڑ گیا تھا حاشم شور میں میں بھگو کے روٹی کھلانے والا پورے عرب کا خاندان رسول کی خاندان کی طریق پڑو تو گھنٹو چاہیے حضرت حاشم پڑھنے کے لیے حضرت عبد المتب پڑھنے کے لیے کیونکہ مکہ کے رئیس تھے حضرت عبو طالب اب یہ جو بدلے کی آئیتیں پوچھ ان سے بارس کی دعا کرنے کے لیے یہ کٹھے ہو کے آگے عبو طالب کے گھر انہوں نے کہا عبو طالب ہم جا رہے ہیں سہرا میں کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہم اپنے اپنے بدوں کی کرنے لگے ہیں عبادت نہ تمہارے خاندان کا کوئی بد ہے اور نہ تم ہمارے بدوں کو پوچھتے ہو تیرے پاس بھی اگر کوئی وسیلہ ہے اگر تیرے پاس بھی کوئی وسیلہ ہے کیونکہ تُو بھی مکہ میں رہتا ہے جیسی ضرورت ہمیں بارش کی ہے ویسی تُو میں ہے جیسے کہت ہمارے گھروں میں ہے ویسے ہی تمہارے مکہ میں بھی ہے لہٰذا تُو رئیسِ مکہ ہے تُو مکہ کا سردار ہے تُو مکہ کا چودری ہے تُو مکہ کا نمبردار ہے تُو مکہ کا رئیس ہے تیرہ حق بنتا ہے کہ تُو بھی کوئی وسیلہ لے کیا اب اتانوے کا تُو بھی پہنچو میں بھی آتا ہوں اب تین سو ساٹھ کبینوں کے سردار اپنے اپنے بتوں کو مکہ کے سہرہ میں سجا کے اپنے اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کے آنکھیں ابو طالب کے دروازے پہ تھی کہ ابو طالب نے تو گھر میں کبھی بت رکھا نہیں نہ ہمارے بتوں کا کبھی بھوچا ہے آج ابو طالب کسے لے کی آئے گا آج ابو طالب کی مجبوری بن گئی آج ابو طالب کو بتانا پڑے گا اس کا رب کون ہے اس کا خدا کون ہے میں نے کہا سننی کتابیں جتنی چاہو میں اس میں سے لے گئی چاہ تک دھیر لگانے کے لئے تیار ہوں کبھی اپنے نبی کا خاندان دیکھ کبھی اپنے علی کا باپ دیکھ کبھی نبی کا باپ دیکھ ناظرتی ابو طالب کے دروازے پہ نظرے تھی یا یک دم ابو طالب کے دروازے کھلا ابو طالب کے دروازے کا کھلنا تھا سارے مکہ کے سردار اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ رئیس مکہ آ رہا ہے علی کا باپ آ رہا ہے ابو طالب آ رہا ہے تریقی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ ابو طالب جب مکہ کی گلیوں میں آئے نہ ابو طالب کی ہاتھ میں کوئی بھوت ہے نہ ابو طالب کے کاندے میں کوئی بھوت ابو طالب اپنے کاندوں میں سات برس کے محمد کو اٹھا کے مکہ کی گلیوں میں آئے اب شیعہ سنیوں میں تمہارے عقیدے کے مشترکہ بات کرنے لگا کہ لوگ وسیلے کے منکر بنے کب تھے یہ آج بندے یا رسول اللہ کے منکر نہیں بندے بڑی دیر سے یا رسول اللہ کے منکر ہیں اب ان کی نظر ابو طالب بھی تھی ابو طالب کیا کرنے لگا ہے ان کا ہو سکتا ہے بچہ جو پالا ہوا ہے بچے کو ساتھ لے کی آگیا ہوگا ہمارے خداوں کی آگے خود بھی چھکے گا اپنے بھتیجے کو بھی چھکائے گا ان کی نظریں ابو طالب پہ تھی جب ابو طالب قریب آئے انہوں نے کہا ابو طالب رکھ پہلے بتا تیرا بھت کہا ہے پہلے بتا تیرا خدا کہا ہے اگر تیرا بھت کوئی نہیں ہے پھر ہم تجھے اپنا بھت دیتے ہیں تو ہمارے بھتوں کو پوچھ ابو طالب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اور عرب کے گندے خاندانوں کے لوگوں جاؤ اپنے اپنے بھت اٹھاؤ اور اپنے اپنے بھتوں کے وسیلے سے دعا مانگو تم ان کے وسیلے سے مانگو میں اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں تم ان کے وسیلے سے مانگو میں ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں پھر پتہ چلے گا حضرت ابو طالب نے دعا کی ہاتھ بڑھا کے کہا میرے اللہ تجھے اس چہرے کا واسطہ ابھی اتنا کہنا تھا یہ آسمان سے بدلی اٹھی بدلی اٹھ کے مکہ کی کلیوں میں بارش نازل ہونی شروع کی ابو طالب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا رسول اللہ مدد کل بھی جائز تھا حضرت ابو طالب نے کانتے پہ بٹھا کے دعا کی میرے اللہ تجھے اس روشن چہرے کا واسطہ دعا کے جملے سننا ابھی قرآن نہیں آیا ابھی کوئی دعاوں کا بقاعدہ طریقہ نہیں آیا یہ ابو طالب دعا کر رہا میرے اللہ تجھے اس روشن چہرے کا واسطہ جس کی وجہ سے تُو نے کائنات کو بنایا میرے مولا تجھے ان آرزی رخصاروں کا واسطہ جن کے شبنم کے کتروں سے تُو نے بارش کو برسنے کا عزن دیا ہے میرے اللہ میں تجھے اس چہرے کا واسطہ دے کہ تجھے سوال کرتا ہوں مکہ کی گلیوں میں بارش نازل کروا دے خدا نے کہا ابو طالب اگر تُو یہ کہہ دیتا میرے اللہ تجھے میرا واسطہ میں نے پھر بھی بارش بھیج دینی تھی اگر تُو کہہ دیتا تجھے میرے خاندان کا واسطہ میں نے پھر بھی بارش بھیج دینی تھی تُو نے تین سو ساٹھ قبیلے کے سرداروں کو اکٹھا کر کے تُو نے اتنے بڑے استباہ میں تُو نے اتنے بڑے عرب کے قبیلوں کے استباہ میں میرے محمد کو مولا کہہ دیا ہے میرے محمد کو سردار کہہ دیا ہے ابو طالب میں کسی کا کرزہ رکھتا نہیں تُو نے بھی چوک میں استباہ کیا ہے میں بھی چوک میں استباہ کروں گا یہاں بھی مجمع ہوگا وہاں بھی مجمع ہوگا یہاں بھی چھوٹے خدا ہیں وہاں بھی چھوٹے خدا ہوں گے میں اسی محمد کو کہوں گا کاندو تکالی کو اٹھا کے کہہ دے جس کا میں مولا اس کا ایک غدیر نہیں ہوئی دو جگہ پہ غدیر ہوئی ایک اعلان رسالت ایک اعلان امامت ادھر جب مکہ میں سات سال کی عمر مبارک ہے رسول کی اور ابو طالب نے رسول کے وسیلے کا اعلان کر دیا وہاں بھی ابو طالب کی دشمنی پھیل گئی اور پھر جب خم غدیر پہ رسول نے اسی ابو طالب کے بیٹے کی امامت کا اعلان کر دیا پھر اس رسول کی دشمنی پھیل گیا